یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ وہابیوں کی ایک ایپ ہے اسلام تری سکسٹی چلو کم سے کم آپ کو اتنا تو معلوم چلا کہ یہ ایپ وہابیوں کی ہے لوگوں کو تو بہت سو کوئی یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ ایپ وہابیوں کی ہے وہ تو بس اس کو قرآن حدیث لکھی اور قرآن حدیث کے نام پر کچھ بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ اس کو قرآن حدیث سمجھ کر ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس میں ایک حدیث لکھی ہے انہوں نے ریفرنس بغیرہ بھی لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے میری قبر کو میلا نہ بناو اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ سب لوگ اکھٹے نہ ہو یعنی ایک حدیث لکھی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو میلا مت بناو اور میلے سے مراد انہوں نے لکھا ہے کہ میری قبر پر اکھٹے مت ہو تو کہہ اس حدیث کی یہ صحیح شراح ہے علماء اور محدثین نے اس بارے میں کہا فرمایا یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قبر کو بت نہ بناو یا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناو یا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس طریقے کے جو مفاہم کی حدیث ملتی ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناو میلا نہ بناو تو اس کے بارے میں آج کل جو وہا بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مزاروں کے اوپر جو جمگٹ لگاتے ہیں مزاروں کے اوپر جو جاکے لوگ بھیڑ بھڑکا کرتے ہیں یہ تو حدیث میں منع ہے تو اگر حضور نے یہ فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناو یعنی جیسے عیدگاہ میں میلے وغیرے لگتے ہیں عیدگاہ نہ بناو تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ مجمع لگانا جو ہے وہ جیسے عید میں مجمع لگتا ہے حضور نے منع فرمایا اس لئے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وہ اس زبان کا ماہر بھی ہو تو اس کے باوجود بھی وہ اس فیلڈ کا ماہر ہو ایسا ضرور نہیں ہوتا ایک سوچنے والی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ اکرام تمام کے تمام عربی جاننے والے تھے اور عربی زبان بولنے والے تھے اس کے باوجود بھی سارے صحابہ نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی یہ ان نو سکھیے وہابیوں سے کہ جو آج کل پلمبر جیسو کے مجمع کو زیادہ فولو کرتے ہیں یا پلمبر جیسو کو زیادہ فولو کر کے وہی سمجھ رہے ہیں کہ بندہ بہت اچھی بات قرآن حدیث سے پیش کر رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ اس زمانے میں سرکار کے زمانے میں جو ان کے صحابہ اکرام تھے ان سب نے بھی قرآن کی تفسیر نہیں لکھی کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی عربی جاننے کے باوجود بھی آپ کو کتنے صحابہ کی تفاصیر ملتی ہے اس کے اندر کتنے صحابہ کی حدیث کی شرع ملتی ہے تو عربی جاننے کے باوجود بھی وہ یہ جانتے تھے کہ فقط بھاشہ آجانے سے بھاشہ کو سمجھ لینے سے ہم اس کے اصلی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے قرآن حدیث کے کہ قرآن کہتا ہے کہ علم والوں سے پوچھو تو اسی لئے آپ کو نہ تو اتنے صحابہ کی تفسیر ملے گی نہ ان کی شرع ملے گی نہ کی تابعین میں سے ہر تابعین کے آپ کو شرع تفسیر ملے گی تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن حدیث ہر کسی کے سمجھنے یا ہر کسی کو خود کھول کے بیٹھ جانے اس کے مطلب نکال لینے کا نام نہیں ہے تو جب عربی جاننے والوں نے اس کی تفسیر اتنی نہیں کری عربی جاننے والوں نے قرآن کی اتنی کومنٹری نہیں کری تو اب ٹرانسلیشن پڑھنے والے اپنی مطلب سے اس کے معنی اور مفہوم کو کیسے سمجھ سکتے تو اگر اس طرح ہر انگلیش جاننے والا ڈاکٹری کی کتابیں لا کر ڈاکٹر بن جائے تو انسٹیٹیوٹ یا ٹیچروں کو تو کامی ختم ہو جائے تو اس طرح سے اگر حدیث لا کے خود بندہ پڑھ لیں وہ بھی ترجمے والی کہ جس کو اصلی نہ معنی کا پتا ہو نہ مفہوم کا نہ اس کے آیت کا نہ نزول کا کسی چیز کو اس کو آگے پیچھے کا علم نہیں اور اس علم کو پڑھنے کے لیے پہلے جو کئی سال علم اور محنت اور پریکٹس کی جاتی ہے اس کو وہ پریکٹس تک کا شعور نہیں یعنی حدیث کے لیول تک پہنچنے سے پہلے جو سالوں تک پریکٹس کی جاتی ہے اس حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وہ سالوں کی پریکٹس تو درکرار ٹرانسلیشن لا کے لوگ پڑھتے ہیں حدیث میں لکھا ہے کہ حضور نہ فرمائے میری قبر کو ایدگامت بناو لہٰذا مزاروں پہ بھیڑ نہیں لگانی چاہیے تو یہ پلمبر جیسے لوگ ہوتے ہیں جو آج کر علماء پر یا بزرگان دین پر تنقید کرتے ہیں اور آپ نے اس کا ایک انداز اور بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ان کے مجمع میں بیٹھتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ کتنے بڑے گدے اور بے وقف قسم کے لوگ ہیں کہ ایک بندہ سامنے بیٹھ کر آپ کو اگر اس سے پوچھا جائے کہ قرآن کی کون سی تفسیر اچھی ہے تو وہ کہتا ہے فلاں نے لکھی ہے وہ تھوڑی صحیح ہے لیکن ہم اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتے اس میں بھی تھوڑی کمیاں ہیں اور کلین چٹ کسی کو نہیں دے سکتے انہوں نے بھی لکھی ہے ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے لیکن انہوں نے یہ غلطی کری اب سوچو کہ دین یعنی قرآن حدیث کو آئے ہوئے لوگوں کے درمیان میں چودہ سو سے زیادہ سال ہو گئے اور آج تک اتنے بڑے بڑے محدیسین مفسرین گزرے اور وہ اس چوزے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے یعنی وہ ایک چوزے بیٹھ کے بول رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ گلتی کری ہے ان کی تفسیر کو کلین چٹ یعنی کلین چٹ کون دے رہا ہے ایک گدھا اور گمار آدمی بیٹھ کر علماء اور مفسرین کو کلین چٹ دے رہا ہے کہ ہم ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے یعنی ججمنٹ دیکھو کون کر رہا ہے ایک چوہا سریپ کے اوپر جنگل کے کھڑے ہو کے اور جج کر رہا ہے کہ کون جنگل کا راجہ ہے کون نہیں حالانکہ وہ کبھی اس جنگل کے اندر داخل بھی نہیں ہوا تو ایسے لوگ جو ہیں نا کم اکل ہی اس طریقے کے لوگوں کے بہکانے میں آتے ہیں اور نا اکل والا کر اس کی ویڈیو دیکھے گا تو وہ خود سمجھ جائے گا کہہ چودہ سو سال سے کہہ کوئی مفسر ہی نہیں پیدا ہوا اللہ تعالی نے اس دین کو کہ ایسی لاوارز چھوڑ رکھا حضور علیہ السلام کے وارز جو علم کے تھے وہ کہاں گئے کہ بندہ کہہ رہا نہیں انہوں نے بھی غلطی کری ان کی تفسیر صحیح نہیں ہے ان کی حدیث کی شرح صحیح نہیں ہے انہوں نے بھی غلطی کری سب نے غلطی کری جو اس زبان کے ماہرین تھے اس علم کے ماہر تھے انہوں نے غلطی کری اور یہ اردو زبان جاننے والا کہ جو اپنی عربی زبان کے اندر ماہر بھی نہیں ہے اور اس کی صدیوں کے اندر کتنا فاصلہ ہے چودہ سو سال کا تیرہ سو سال کا تب یہ بندہ بول رہا ہے کہ کلین چٹ نہیں دے سکتے حالکہ یہ تو خود اس قابل نہیں کہ جج کر سکے ڈاکٹر کے آپریشن کو جج کرنے کے لیے سامنے والے کا ڈاکٹر ہونا بھی ضروری ہے ہر ایک گوار چیرہ لگا ہوا دیکھ کر بولے کہ نہیں یہ غلط کرا تکلیف دی چیرہ لگا دیا تو یہ ہر گوار کا فیلڈ نہیں ہے کہ جو معاملہ کرے یہی اسلام تری سکسٹی جو ایپ ہے اس کے اندر معاملات ہے کہ حدیث کی شہرہ اپنی اکل سے کر دی گئی اور حدیث کی شہرہ اس کی خلاصہ اپنی اکل سے کرنے کے بعد لوگوں میں پیش کر دیا گیا اب لوگ اس پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کو قابل ہونا بھی ضروری ہے جب وہ شخص اس فیلڈ میں خود قابل نہیں ہے تو اس کو فیصلہ کرنے کا کوئی اتھارٹی نہیں بنتی کہ وہ اس کو صحیح غلط بولے ورنہ ایسا شخص کے حدیث محضور نے فرمایا کہ قیامت وہ بہتر فیرگو کے اندر کے اپنے سے پہلے والوں کو برا کہیں گے وہی حال مرزا کا ہے کہ وہ بیٹھ کر تمام مفسرین محدیسین کو کہ انہوں نے غلطی کری انہوں نہیں ہے تو صحیح گونسا اس کی نظر میں یعنی سب نے کچھ نہ کچھ غلطی کری چودہ سو سال تک کسی نے قرآن کی صحیح تفسیر نہیں لکھی آج یہ بندہ پیدا ہوا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ غلطی ہے وہ غلطی اس سے پہلے سارے کے سارے اتنے علم والے وہ سب اس کے آگے جو ہے وہ زیرو ہیں یہ اتنا قابل ہیں اور اس کو قابل سمجھنے والے لوگ کتنے قابل ہیں طب یہ جو حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناو اس سے مراد یہ کہ مجموع مطلب ہو اصل میں اس سے مراد جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناو اس سے مطلب یہ کہ جس طرح آپ عیدگاہ صرف سال میں دو بار جاتے ہو عید کے دن اور بکریت کے دن میری قبر کے ساتھ ایسا مت کرنا یعنی یہ کہ آپ یہاں کسرت سے آ سکتے ہو یہاں آنے کے وہ ممانیت نہیں ہے یا اس کو ایسا مت بنانا کہ سال میں ایک مرتبہ یاد کرو سال میں ایک مرتبہ آؤ سال میں عید میں جس طرح دو مرتبہ جاتے ہو اس طرح جاؤ عیدگاہ سے براد یہ ہے نا کی یہ کہ آؤ مت یہ جو معنی لیتے ہیں عیدگاہ مت بناؤ مطلب حاضر ہی مت ہو اس سے مراد یہ ہے کہ سال میں صرف دو مرتبہ مت آؤ جیسے عیدگاہ میں آتے ہو اور ایک یہ کہ میلے وغیرہ سے تعلق سے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ میلے ٹھیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو کے کھیل تماشا دیکھنے کے لیے میلوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ میلوں میں بھی سال بھر میں حاضر ہوتے ہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میلہ اکثر نہیں لگتا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روز روز کئی میلے لگتے ہیں سال کسی موقع پر خاص موقع پر میلے لگتے ہیں تو جس طرح لوگ خاص موقع پر میلے میں جاتے ہیں میری قبروں پر اس طرح مت آنا یعنی اس کو کوئی دن کی قید نہیں کہ آپ سال دو سال میں ہو بلکہ یہاں جب ممکن ہو کسرت کے ساتھ حاضر ہو اور وہاں میلوں جیسا معاملہ نہ ہو یعنی وہاں جس طرح گھومنے کی نیت سے میلے ٹھیلوں میں جانے کی نیت سے جاتے ہیں اس نیت سے نہ ہو بلکہ عدب اور احترام کے ساتھ آؤ اور عیدگاہ کی طرح سال سال میں مت آؤ بلکہ جب دل ہو جا باؤ اس سے مراد یہ ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ قبرستان گھر کو بنانے کے تعلق سے تو وہ ہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی نفل نمازیں پڑھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو تو اس گھومنے سے مراد یعنی قائدگاہ سے مراد یہ ہے ابھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی ارس وغیرہ کے تعلق سے جو ہی حدیثیں پیش کر دی جاتی ہیں تو اگر ہر مجمع لگانے کو میلے سے تعبیر کر دیا جائے مثال کے طور پر کہ جمع ہونا منا ہے جمع ہو کے قرآن بھی پڑھتے ہیں اگر مزار پر ارس میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں کتنے نیک عمل ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں لوگ قرآن خانی ہوتی ہے وہ سب اگر ناجائز ہے تو پھر وہاویوں کی مسجد میں پانچوں وقت کا میلہ لگتا ہے جب حضور نے منع کر دیا کہ میلے مت لگو میری قبر پر تو پھر مسجد کے اندر پانچوں وقت جب وہاوی جاتے ہیں نماز پڑھنے تو وہ بھی ایک میلے کی صورت ہوتی ہے لہٰذا ہر میلہ ہر مجمع ہر بھیڑ وہ غلط نہیں ہوتی جبکہ اس کا مقصد غلط نہ ہو تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ عرص اس بنیاد پر ناجائز ہے کیونکہ حضور نے کہا کہ اس کو عیدگا مت بناؤ تو اگر ہر مجمع کو بھیڑ جمع کرنے کو ناجائز کہہ دو گے تو پانچوں وقت کی نمازوں میں بھی بھیڑ جمع ہوتی ہے حج کے موقع پر بھی بھیڑ جمع ہوتی ہے اور مدینہ شریف میں وہاں مسجد نووی کے اندر بھی اس طرح بھیڑ جمع ہوتی ہے تو یہ تو فرمان کی خلاف ہو گیا کہ وہاں تو خود وہاں بھی لوگ بھی نماز پڑھتے تو پھر یہ تو اس حدیث کے خود بھی خلاف ہو گیا تو بھیڑ جمع کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کام جائز ہوتا ہے تو بھیڑ سے حرج نہیں ہوتی اس بھیڑ کو میلے کا نام دے دیا جائے تو وہ ایک اپنی تشریح ہے ایک اپنی سوچ ہے جو لوگوں پہ لادی جاتی ہے ان کے ذہنوں میں کنورڈ کی جاتی ہے کہ بھیڑ منائے لہذا اُرس مت کرو تو ایسے پانچ وقت کی نماز بھی مت پڑھو جمعہ کے دن بھی سب لوگ نماز نہ پڑھیں حج بھی نہ کریں تواف بھی نہ کریں وہاں پہ بھی تو بھیڑ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک قسم سے بندے سال سال میں جاتے ہیں بھیڑ ہوتی ہے میلے کی صورت ہوتی ہے تو کیا اس کو میلا کہہ سکتے ہیں تو ہر وہ کام کے جو جائز ہوتا ہے وہاں بھیڑ کی جمعانے میں حرج نہیں ہوتا اور اگر میلے سے مراد لے تو وہ ناجائز کام کے جاناں کھیل تماشا یا میلے کی نیت سے بندہ جائے اس صورت میں وہ ناجائز ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی اس اسڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کاشو مارا جائے گا